اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے لاکو کڑوڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے لاکو کڑوڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر السلام علیکم میرا نام ہے مومن مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیرے کامل آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ تئیسویں شب کے حوالے سے ایک ایسا عمل ہے انشاءاللہ اگر آپ اس روات میں یہ عمل کرتے ہیں دو نفل ہے ایک سورہ ہے انشاءاللہ پھر ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے ستر ہزار فرشتے ہر آسمان سے اترتے ہیں قسمت کی ریجسٹر لے کر پھر جو چاہیں آپ اپنی قسمت میں لکھوا لیتے ہیں یہ قسمت بدلنے کی روات ہے محروم مت رہ جائیے گا انشاءاللہ یہ عمل لازمی کیجئے گا اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے لیلت القدر تقدیر کی رات ہے انشاءاللہ جس کو بھی یہ رات میسر آگئی جس کو بھی یہ رات مل گئی تو انشاءاللہ اللہ کریم اس پر مہربان ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آخری اشرا کی تاک راتوں میں ہے یعنی اکیس تئیس پچیس ستائیس انتیس کسی بھی رات میں لیلت القدر ہو سکتی ہے تو ہر رات کو عبادت میں گزاریں انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے کوئی رات لیلت القدر ہو اور آپ کو ہزار مہینوں کی عبادت کا ثواب اللہ کریم انعیت فرما دے انشاءاللہ تعالی آپ نے اس رات کو بہت زیادہ خوشنودی کے ساتھ بہت زیادہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے آپ نے اس کو کرنا ہے کیونکہ لیلت القدر کے حوالے سے بہت سارے فضائل جہاں وہ بیان کیے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لیلت القدر وہ رات ہے جس میں اللہ کریم انسانوں کی تقدیریں بدلتے ہیں فرمایا کہ اس رات میں اللہ کریم مسلمانوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں اور اللہ کریم اس رات میں جو بھی انسان عبادت کے لیے ثواب کی نیت سے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کے تمام تر گناہوں کو بخش دیتے ہیں بے شک اس کے اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالی بخش دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے عامال جو ہیں وہ کرنے کا حکم فرمایا کہ اس رات میں جو کوئی بھی کھڑا ہوگا بیٹھا ہوگا تسبیحات کر رہا ہے قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کو بخش دیں گے کیونکہ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور وہ فرشتوں کی تعداد کیا ہے کوئی نہیں جانتا ہے انشاءاللہ تعالی آپ اس رات میں اگر عبادت میں مشغول ہیں تو اللہ تعالی کے حکم سے وہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالی کے سامنے آپ کی اس حالت زار کا ذکر فرماتے ہیں کہ یا اللہ فلاں شخص اس حاجت کے لئے کھڑا ہے اور جب آپ کی وہ حاجت اللہ کریم کے دربار میں پیش کی جاتی ہے تو اللہ تعالی اس حاجت پر نظر فرماتے ہیں اور آپ کی پریشانیوں کو ختم فرماتے ہیں خواہ آپ کی کسی بھی حوالے سے آپ کی حاجت ہے اللہ تعالی ضرور قبول فرمائیں گے بے شک اللہ تعالی کو کسرت جو ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اللہ تعالی یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی کتنے لمبے چوڑے وظیفے کر رہا ہے کوئی کتنے بڑے بڑے نوافل پڑا ہے بے شک اللہ کے ہاں اخلاص کی جو ہے وہ قدر و قیمت ہے جو شخص بھی اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے بخش دیتے ہیں اور جو وہ مانگتا ہے اس کو وہ مل جاتا ہے آپ بھی کسرت مقت مانگئے بلکہ برکت مانگئے کسرت جو ہے وہ آزمائش ہے جبکہ برکت ایک نعمت ہے کسرت نصیب ہے اور برکت جو ہے وہ خوش نصیبی ہے کسرت آپ کا اندازہ ہے کہ اس قدر ہوتا کہ آپ کی ضروریات پوری ہوں اور برکت اللہ تعالی کی گارنٹی ہے کہ جو ملے گا اس میں ضروریات لازمان پوری ہوں گی کسرت والے جو ہے وہ حساب میں فنس جائیں گے اور برکت والے پار لگ جائیں گے دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالی اس رعات میں جو لوگ دعاوں کے لیے ہاتھ اٹھائیں اللہ تعالی ان کی تمام تر دعائیں قبول ہوں اللہ پاک آپ کی سب پریشانیاں دور فرمائیں اس وظیفہ کی اجازت طلب کرنے کے لیے کمنٹ میں اپنا نام یا پھر اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ لازمی لکھ دیں انشاءاللہ طرح جیسے ہی آپ لکھیں گے تو آپ کو فوراں سے وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی اب 23 شب میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے نماز تراوی ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کہ اس رعات میں ایک مرتبہ تو آپ سورہ یاسین پڑھ لیجئے اور ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھ لیجئے انشاءاللہ تعالی اس کی بخت برکت ہوگی پورا سال آپ اس کی برکت کو دیکھیں گے اللہ کے حکم سے سورہ یاسین پڑھنے سے آپ کی تمام حاجات کو اللہ کریم پورا فرمائیں گے اور سورہ رحمان سے انشاءاللہ آپ کی تمام تر بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہوں گی آپ کی جسمانی روحانی جو ہیں وہ بیماریاں ختم ہوں گی آپ کی پریشانیاں جو ہیں وہ اللہ کریم دور فرمائیں گے اس کے علاوہ اس رات میں آپ نے چار رکت نفل پڑھنے ہیں دو دو رکت کر کے ایک اس رہاں سے کہ ہر رکت میں سورة الفاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آپ نے سورہ قدر اور تین تین مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے پھر اس کے بعد آپ نے جب آپ اس سے فارغ ہو جائیں نماز سے تو آپ نے توجہ کے ساتھ یک سوئی کے ساتھ ستر مرتبہ درود پاک یعنی درود ابراحیمی پڑھنا ہے ایک تو طریقہ کار یہ ہو گیا کہ آپ چار رکت نفل ادا کریں گے اسی طرح سے آپ نے تئیسویں رات کو آٹھ رکت نفل ادا کرنے ہیں دو دو کر کے کس طرح سے کہ ہر رکت میں آپ نے سورة الفاتحہ کے بعد ایک ایک مرتبہ سورہ قدر اور پھر ایک ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے یعنی پہلی رکت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک مرتبہ اور سورہ اخلاص ایک مرتبہ اب نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے پہلے تو ستر مرتبہ درود پاک پڑھا تھا لیکن اب جو آٹھ رکات ہیں جب اس کو ادا کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے ستر مرتبہ کلمہ تمجید یعنی تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلیہ العظیم اس کو آپ نے ستر مرتبہ پڑھنا ہے پھر آپ نے بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی ہے اور آپ کی جو حاجت ہے وہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے ضرور بزرور جو ہے وہ مستفید ہوں گے آپ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو وہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے کہا جاتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جس نے شب قدر جاگ کر گزاری اور اس میں نوافر عدا کیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا اور اسے اپنی رحمت میں جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام اس پر اپنے پر پھیرتے ہیں اور جس پر جبرائیل بشک جبرائیل علیہ السلام ہیں وہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں اور وہ فرشتوں کی تعداد کیا ہے وہ اللہ کریم ہی جانتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ آسمان سے فرشتے اتریں گے تو اللہ کریم اس تقدیر کی رات میں انشاءاللہ آپ اللہ سے جو مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں لکھ دیں گے بے شک اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے آپ کے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے اخلاص سے پڑے ہوئے عمل کی دیر ہے جیسے ہی آپ ادا کرتے ہیں پھر آپ اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کو دیتے ہیں خواہ وہ آپ کی کوئی حاجت ہے پریشانی ہے آپ کی پیسوں کا مسئلہ ہے تنگ دستی ہے مفلسی ہے اولاد نہیں ہے جس بھی لیے آپ اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے لازمی یہ عمل کرنا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیں وظیفہ کی اجازت کے لیے اپنا نام یا اللہ کریم کے ناموں میں سے کوئی نام کمیٹ میں لازمی لکھتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ